بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنا چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں میری اور میری بہن کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی میری بہن تو بھی سال کی تھی لیکن اس کے وٹے میں جو لڑکی میرے نکاح میں آئی اس کی عمر بس بارہ سال ہی تھی میں نے پہلے ہی اممہ سے کہا تھا کہ یہ بے جوڑ رشتہ ہے لیکن میری ماں کہنے لگی کہ تمہاری بہن اس گھر میں بڑی سکھی رہے گی وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں بہرحال لڑکی کا قدقار اچھا تھا دیکھنے میں خوبصورت بھی تھی میں نے سوچا کہ چلو کم عمر ہے تو اچھی بات ہے میری عمر چھبیس سال تھی تو لڑکی مجھ سے چودہ پندہ سال چھوٹی تھی بہت ہی لاوپالی سے تھی لیکن میرا مزاج کچھ الگ قسم کا تھا مجھے تو شادی کا شوق تب سے تھا جب میری عمر تیرہ چودہ سال کی ہوئی تھی نیا نیا جوانی میں قدم رکھا تھا جب بھی گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی ہم سب لڑکے مل کر اس شادی والے گھر کے گھر رات کو منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہمارے کاؤں میں کمروں کی کھڑکی ایک سب گھر کی بیرونی جانب کھلتی تھی اور جب ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ دلہ کے کمرے کی کھڑکی بھی گھر کے بیرونی جانب ہے تو ہم سب لڑکے باہر کھلنے والی کھڑکی سے اندر کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرتے اور کئی بار تو کافی کچھ دیکھنے کو بھی نظر آ جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں ہی میرے دل میں شادی کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ شدت پکڑ چکے تھے اور اتنا ہی میری ماں نے میری شادی میری بہن کی وجہ سے کافی تاخیر سکی تھی میری بہن مجھ سے پانچ سال چھوٹی تھی جبکہ وہ بیس اکی سال کی ہوئی میری عمر چھبیس سال کی ہو چکی تھی پھر اس کے اچھے گھرانے میں رشتے کرنے کی خواہش نے مجھے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پڑا جو کہ بہت ہی کم سن تھی نکاح ہوتے ہی میرے دل میں تو ایسی بیتابیاں دھوم مچانے لگیں کہ مت ہی پوچھئے میرا خود پھر کابو پانا مشکل ہو رہا تھا آنکھوں کے سامنے وہ ساری راتیں نظر آنے لگیں جب میں چھپ چھپ کر دوسروں کو سوہک رات مناتی ہوئے دیکھا کرتا تھا پھر اپنی بیوی کو بھی میں نے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا بے شک چھوٹی سی تھی لیکن بڑی خوبصورت لک رہی تھی گھوری چٹی رنگت پر میکو اور رسی لباس اسے دیکھ کر میرے سارے جذبات مزید سر اٹھا چکے تھے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریایت کر سکوں گا جتا میں اپنے کمرے میں جانے کے لئے اتاولہ ہو رہا تھا اتنا ہی میری ماں مجھے چار پائی پر بیٹھا ہے نا جانے کیا کیا کسے کہانیاں سنائے جا رہی تھی کہ لڑکی والوں نے ذرا بھی اچھا جہیز نہیں دیا جتنا کہ ہم نے تمہاری بہن کو دیا ہے میں اس وقت اپنی ماں کی اس قسم کی باتیں سننے کے بلکل بھی موٹ میں نہیں تھا میرا دل تو کمرے میں جانے کے لئے پوری طرح سے مت چل رہا تھا میری ماں کہنے لگی اپنی سانس کی حرکتیں دیکھیے تم نے کہتی ہے تم لوگوں کی گھر میں جگہ نہیں ہے اس لئے میں نے اپنی بیٹی کو آدھا جہیز دیا ہے بھلا یہ بھی کوئی بہانہ ہوا جہیزنات دینے کا کہا اممہ بس بھی کریں یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا میری بات سن کر میری ماں مجھے گھور کر دیکھنے لگی کہنے لگی پھر یہ کونسا وقت ہے باتوں کا ذرا مجھے بھی تو پتا چلے اممہ نے ایسے تنزی انداز میں گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ میں متزبسز ہو گیا کیا بتاتا میرا دل اپنی بیوی کے ہمراہی کے لئے کس قدر بیتاب ہے میں نے کہا اممہ مجھے بہت سخت نیدہ رہی ہے دو دو شادیاں نپٹانا کوئی آسان کام تھا بہن کو رخصت کیا ہے سب نیمانوں کو کھانے کیلائے ہیں مجھے بڑی سخت نید آ رہی ہے مجھے سونے دو میں نے اب اپنی ماں کے آگے ہاتھ چھوڑے تھے کہنے لگی کم بخت مجھے پتا ہے تجھے کون سی نید آ رہی ہے میں کہنے لگا خبردار جو تو اس لڑکی کے کمنے میں گیا بھی تو یہ بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا میں نے کہا کیا مطلب ہے اممہ میں کیوں نہ چاہوں بیوی ہے میری ماں کہنے لگی ہے تیری بیوی ہے لیکن چھوٹی ہے یہ سن کر میں نے نظریں چھوڑائی تھی ایک سچی حقیقت تھی لیکن میں اپنے دل و جذبات کا کیا کرتا خصور تو میری ماں کا تھا نا اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ میری شادی ایسی لڑکی سے کرتی ہیں جو شادی کی قابل ہوتی اب اگر انہوں نے خود ہی پہ جو شادی کی ہے تو میں اپنی آج کی رات کیوں برباد کروں میں نے کہا یہ آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں نے میرا کان پکڑ کر مرور دیا میرے موں سے ایک سسکاری سے نکلی تھی میں نے کہا اممہ یہ کیا کر رہی ہو کہنے لگی اگر اس سے کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے تیری بہن کا گھر خراب نہ ہو جائے کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے آج اس کے پاس جانے کی بلکہ جب تک وہ سولہ سال کی نہیں ہو جاتی وہ لڑکی میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے گی یہ سن کر تو میرا دماغ گھون کر رہ گیا تھا میں نے کہا اممہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا تمہیں سوچنا چاہیے تھا بہن کا تو تو نے سوچ لیا کہ بڑے گھر جا رہی ہے لیکن میرے بارے میں نہیں سوچا میں کس خوشی میں صبر کروں میں اپنے ہی کمرے میں جاؤں گا سمجھی نا میرے غصے کو دیکھ کے میری ماں نے کہا کہ خبردار جو تُو نے کوئی بھی بکواس کی تیرے اببہ کو اٹھا دوں گی مجھے اببہ سے بہت ڈرڑ لگتا تھا اس لیے فوراں خاموش ہو گیا میری ماں نے میری بیوی کو آواز دی جمیلہ اریو جمیلہ باہر آ کمرے سے وہ کمرے سے باہر آ گئی بڑی ہی معصوم اور خوبصورت بیوی تھی اسے دوبارہ دیکھ کر تو میں نے ٹھنڈی آب بری تھی اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا وہ کہنے لگی جی چاچی جی وہ بڑی گبرائی بھی تھی میری ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی میری امہ کہنے لگی وہ سامنے میرا کمرہ ہے چل جا اس کمرے میں جا کر سو جا وہ سر ہلا کر کہنے لگی اچھا چاچی جی بڑے آرام سے وہ میری ماں کے کمرے کے اندر چلی گئی میری ماں مجھے کہنے لگی بہت نید آ رہی تھی نا تجھے جا میرا پتر میں اپنا دل چلاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا پوری رات میری آنکھوں میں گسری تھی کمبخت آنکھیں بند کرتا تھا تو بیوی کا خوبصورت چہر آنکھوں کے سامنے آنے لگتا میں یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں صبر کا انتہان دے رہا ہوں اور یہ کون سا کوئی ایک دو دن کا صبر ہے پورے چار سال میری ماں کتنے آرام سے کہہ گئی ہے جسے بڑا ہی آسان ہوتا ہے سامنے اپنی جائز بیوی کو دیکھ کر چار سال کا صبر کرنا پتہ نہیں ہمارے بڑے بزرگ بٹے سٹے کے نام پر کیوں زندگیہ برباد کر دیتے ہیں پتہ نہیں رات کی کس بہر مجھے نید آئی تھی صبح چم میں اٹھا تو تمام مہمان بھی آ چکے تھے اور میری بیوی میری ماں کے ساتھ بیٹھی ناشتہ بھی کر رہی تھی یہ دیکھ کر تو مجھے بڑا ہی خصہ آیا کہ سب کو دکھانے کے لیے میرے انتظار نہیں کر سکتی تھی بڑے مزے سے پراتھے کھا رہی تھی کہنے لگی چاچی جی تمہارے ہاتھ میں تو بڑا ذائقہ ہے بڑے مزے کے پراتھے بنائے ہیں میری ماں تو بہو کی داریفر مسکرانے لگی تھی کہنے لگی تو فکر نہ کر تجھے بھی سکھا دوں گی میری ماں نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگی آ جائے ناشتہ کر لے تو بھی میں چلتے چلتے بیوی کے پاس آ گیا جیسے ہی میں جمیلہ کے ساتھ بیٹھنے لگا اممہ کہنے لگی او بے شرم چل جا اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھ سمیمانوں کے سامنے میری ماں نے میری بیزتی کر کے رکھتی تھی میں اببہ کے ساتھ تو بیٹھا لیکن مجھ سے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا گیا سمیمانوں کے جانے کے بعد نے اپنی بیوی سے کھیلے ملنے کے پہانے دونتا تھا لیکن میری ماں تو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی اسے کام بھی سکھا رہی تھی رات کو جب میں گھر آتا تو وہ سجی سمری مجھے نظر آتی اور میرے دل پر کیسی کیسی چھوڑیاں چلتی تھیں یہ میں ہی جانتا تھا ایک بار میں سر شام ہی گھر باپس آ گیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امہ پڑوسن کے گھر گئی تھی اور دروازہ جمیرہ نے ہی کھولا تھا میں نے گھر میں آتے ہی کہا کہ امہ کدھر ہے کیونکہ امہ سامنے سہن میں ہی بیٹھتی ہوتی تھی جمیرہ کہنے لگی کہ چاچی جی تو پڑوسن کے گھر گئی ہیں بلا کر لاؤں کیا یقین ہی نہیں آیا میں نے کہا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں انہیں بلانے کی میں نے فوراں سے دروازہ بند کیا اور زنجی کو کیل سے ٹکا کر سکون کا سانس لیا میں نے کہا چمیلہ پانی کا تھنڈا گلاس لے کر میرے کمرے میں آؤ مجھے پیاس لگ رہی ہے یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا کب سے اپنی جذبات پہ بند بانت رکھا تھا اور جیسے ہی میرے کمرے میں آئی میں نے فوراں سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ایک ہونٹ کی ساتھ پانی ختم کر دیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر ایک دن اپنی جانب کھیجا وہ شاید میری اس حرکت کیلئے تیار نہ تھی بے ساختہ میرے سینے سے جا لگی میں نے فوراں سے اسے حصال میں لیا تھا وہ شاید اس افتاد کیلئے تیار نہ تھی اس لئے اس کی دل کی تیز دھڑکنے میں محسوس کر پا رہا تھا جو میرے اندر مزید ادھم مچا چکی تھی وہ کہنے لگی مجھے چھوڑو وہ کیا کر رہے ہو بچاؤ بچاؤ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں چاہلوں کی طرح سے چلانے لگے گی میں فوراں سے پیچھے ہٹ کر وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا وہ بے وکوف لڑکی میرے سینے پر مکے ورسانے لگی کہنے لگی میں چاچی جی کو بتاؤں گی میری ساری کانچ کی چوڑیاں توڑ ڈالیں میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے مارنے سے روکا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس حرکت پر اس کی چوڑیاں ٹوٹ چکی ہیں میں نے کہا چوڑیاں پسند ہیں تمہیں وہ زمین پر گری اپنی کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر آنسو گا رہی تھی کہنے لگی ہاں مجھے چوڑیاں پسند ہیں تم نے ساری توڑ دی اور گلے کیوں لگایا تھا مجھے وہ بھی اتنی زور سے وہ مجھ سے لڑ رہی تھی اب میں اسے کیا سمجھا تھا میں نے کہا تم میری ہو وہ کہنے لگی تو کیا مار ڈالو گی مجھے یہ کہہ کر وہ کمنے سے باہر نکل گئی اپنے جذبات میں میں شاید یہ بھول گئے تھا کہ وہ کم عمر نازک سی ہے مجھے اس کے ساتھ تھوڑا سا نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیئی تھا لیکن میں بھی کیا کرتا لیکن اسے منانے کے لئے میں اکلی روز اس کے لئے چوڑیاں لیایا جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں نے چکے سے اسے چوڑیوں کا پر پکڑا دیا اور دھیرے سے اس کے کان کے پاس جا کر کہا تمہارے لئے چوڑیاں ہیں اس میں جاؤ پہن کر آؤ اس انکر وہ خوش ہو گئی کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں میری لائی ہوئی رنگ پر رنگ کی چوڑیاں تھی جنہیں وہ کھنکا کر مجھے دکھا رہی تھی جیسے ہی اپنے کلائیوں پر اس نے چوڑیاں کھنکائیں تو اچھانک امہ بابریچی خانے سے نکل کر سامدے وارد ہو گئیں ہاتھ میں ہانڈی کے چمچہ پکڑ رکھا تھا مجھے دکھا کر کہنے لگی یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے اے جمیلہ تو کیا کر رہی ہے میری ماں کے الفاظ سن کر جمیلہ نے فورا ہڑ بڑھا کر اپنے ہاتھ نیچے کیے تھے اور اسی کے ساتھ ہی میں بھی فورا کمرے میں جا چکا تھا ایک تو ماں بھی نا بلا وجہ ہی کباب میں ہٹی بن رہی تھی اب ہم میاں بیوی میں تو اتنا تو چلتا ہی تھا کیا تھا جو وہ مجھے چوڑیاں دکھا رہی تھی ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتی تھی میں بس کسی دھا جمیلہ کی دل میں اپنے لئے محبت کا جذبات جگانا چاہتا تھا تاکہ کم از کم اگلی مرتبہ جب میں اسے اپنے حصار ملوں تو وہ مجھ سے خود کو چھڑوانے کی بجائے کم از کم چہرے پر حیاء کی لالی لائے مسکرہ ہی تھے اس روز جب ہم کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو جمیلہ مسکرہ رہی تھی اس کے چھن چھن کرتی چوریاں تو شاید اسے زیادہ ہی پسند آ چکی تھی وہ چوریاں کھن کھناتی ہوئی آئی اور میرے اور اببہ کے سامنے کھانا رکھنے لگی بار بار اس کے چہرے پر آنے والی مسکرہ دیکھ کر میری امہ سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ہی وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگی تو ماں نے فوراں اسے دوسری جانب بٹھا دیا اسے نہ تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکے بلکہ اگر بارہ راست دیکھنا کی کوشش بھی کریں تو سامنے میرے اببہ جی آ رہے آ جاتے میں تو بس کلس کر رہ گیا تھا اسے چمیلہ کی چودہویں سال کی رہا تھی وہ چودہ سال کی ہو چکی تھی میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا ابھی بھی مجھے دو تین سال اور انتظار کرنا تھا میری ماں مجھے میری بیوی کے پاس جانے نہیں دینے والی تھی اب تک تو نہ ہی مجھے کوئی ایسا موقع ملا تھا کہ میں جمیلہ کے ساتھ وقت گزار پاتا اور نہ ہی امہ نے کوئی ایسا موقع ہاتھ آنے دیا اگر کہیں آس پڑوس میں یا رشتہ دار کے ہاں پورے دن کے لیے جاتی بھی تو جمیلہ کو ساتھ دے جائے کرتی تھی کتنی بار ماں سے کہا کہ مجھے میری بیوی سے اکیلے میں بات تو کر لینے دو مگر امہ تو اس سے میرے پاس اکیلے چھوڑا بھی نہیں کرتی تھی بہرال اس روز جمیلہ کی سال گرا تھی وہ بھی میرے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی ہم چھپ چھپ کر اکثر باتیں کر لیا کرتے تھے میں یوں ہی اس کو کوئی نہ کوئی چیز لا کر دے دیا کرتا ہوں کبھی بھٹا تو کبھی پھول گجرے تو کبھی اس کی پسند کی دہی بھلے کی پلیٹ جسے کھا کر وہ خوش ہو جائے کرتی تھی اب مزید خود پر کابو رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی میں بس کسی طرح اس موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں جمیلہ کو پالوں شاید وہ وقت بھی اب دور نہیں تھا کیونکہ ایک روز اببہ گھر آئے تو ہم سے کہنے لگے کہ میں دو تین دن کے لیے شہر جا رہا ہوں ایک تو اپنے سٹور کے لیے سامان لیتا ہوں گا دوسرا وہاں پر میرے کچھ عزیز وقارب ہیں ان سے بھی ملتا ہوں گا یہ سن کر تو جیسے میری آنکھوں میں چمک سے اٹھی تھی کیونکہ اپنی امہ سے زیادہ میں اپنے اببہ سے ہی ڈڑا کرتا تھا اببہ کے جانے کی خبر سن کر تو میں جیسے خوش ہو گیا اگلے ہی روز اببہ کا سامان پیک کیا اپنے اببہ کو بسٹے پر چھوڑنے جانے کے لیے نکلنے لگا تو امہ نے فوراں روکا کہنے لگی کہ اگر جانا ضروری نہیں ہے تو اس عرفان کو کیوں نہیں بھیج دیتے ارے یہ بھی تو کاروبار سنبھال لیتا ہے اس کو بھیج دو یہ آئے گا ساتھ شہر بھی گھوم پھر لے گا امہ کی بات سن کر تو میں گویا میری ساری خوشیوں پر پانی پھرنے والا تھا کہ ایسی ماں تھی میری اپنے شہر کو تو خود سے دور نہیں جانے دیتی تھی یہی چاہتی تھی کہ شہر نظروں کے سامنے رہے اور مجھے میری بیوی سے الگ رکھا تھا اببہ بھی جانا چاہتے تھے اس لئے جیسے تیسے امہ کو سمجھا کر گھر سے چلے گئے اببہ کو بس اڈے پر چھوڑ کر واپس گھر آیا تو گہری سانس خارج کی تھی اب تو بس کسی طرح امہ کو بھی چکمہ دے کر اپنی معصوم بیوی کے ساتھ مجھے وقت گزارنا تھا نہ ہی امہ ان دونوں کسی پڑوس کے ہاں گئی تھی نہ ہی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جمیلہ سارے گھر کے کام کاج سیکھ چکی تھی ہر کام بڑی صفائی ستھرائی سے کرتی تھی امہ بیوی بکسر اپنے دخت پر بیٹھی رہتی جمیلہ کو ہی سارے کام کہتی رہتی تھی وہ بھی خوشی خوشی چاچی جی کرتے ہوئے سارے کام فٹا فٹ سے کر دیا کرتی ایک روز ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ترقیب آئی یہ کام میں ہرگز نہ کرتا لیکن اب کرنا مجبوری تھی اسے اس میں میڈیکل سٹور پر گیا اور نیند کی گولیاں لے آیا امہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو کھانا کھانے کے بعد لسی کا گلاس تو گلاس بھی پیا کرتی تھی شروع سے یہ امہ با دونوں ایسے کرتے تھے اس روز جب جمیلہ ماں کے لی میٹھی لسی بنا کر دینے لگی تو میں نے اسے روکا اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور کہنے لگا اتنا کام کیوں کرتی ہو دیکھو تو کیسے پسینے سے چہرہ شراب ہو رہے ہیں جاؤ جا کر موہ ہاتھ دھولو اور جو سرخ فراک لا کر دیا تھا وہ پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ میں ہمہ کو لسی دے کر آتا ہوں وہ مسکراؤ ٹھیک کہنے لگی کہ جی ٹھیک ہے جی میں ابھی نہا دو کر تیار ہو جاتی ہوں وہ ایسی ہی تھی پھولی بھالی سی جو بھی بات کہو فورا مان جایا کرتی تھی اب مجھ سے ڈڑتی نہیں تھی میں نے وہ لسی جا کر امہ کو دی اور پھر جا کر اس کے پیر دبانے لگا امہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے آج ماں پر بڑا پیار آ رہا ہے بہرحال میں انہیں باتوں میں لگا چکا تھا لسی پیتے ہی گنود کی آئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تب تک جمیلہ بھی نہا کر غسل خانے سے باہر آئی تھی اس کے ہاتھ بھیگے ہوئے تھے بال کمر تک بل کھاتے دیکھ کر تو جیسے میری سانسوں تک روکنے کی کشش میں لگے تھے جمیلہ اپنے کمرے چاہنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا کہ یار تم آج امہ کے پاس نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے کمرے میں جاؤ گی میں نے لفظوں پر سور دی کر کہا تھا لیکن اکلے ہی پل جمیلہ سنجیدہ ہو گئی کہنے لگی کہ نہیں چاہی جی نے کہا تھا مجھے ان کے ساتھ سونا ہے جتک میں سولہ سال کی نہیں ہو جاتی بلہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں اگر وہ اٹ گئی میں جمیلہ کو پکڑ کر کمرے میں لے آیا کہ نہیں مجھے تم سے دھیر ساری باتیں کرنی ہے تم چلو میرے ساتھ وہ آج کی رات تو نہیں اٹھنے والی اس رات کا تو مجھے برسوں سے انتظار تھا آخر کو شادی کو دو سال بعد آج میری سوہاک رات ہونے والی تھی بڑی مشکلوں سے موقع ہاتھ آیا تھا میں گوانا نہیں چاہتا تھا میں جمیلہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر اندر سے کنٹی لگا دی اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتے پر اپنے لبرپ دیئے میرا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو جل ملانے لگئے کہنے لگئے کہ یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہیں میں اسے کہنے لگا کہ باغل میں شوہر ہوں تمہارا کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا مجھ پر میری بیوی کا خمار ہاوی ہونے لگا تھا یہ بھی بھول گیا کہ وہ ابھی بھی نازک سی محسوس لڑکی ہے میرے جذبات کی شدت دیکھ کے میں نے اس پر ذرا بھی رہم نہ کیا وہ مجھے میری نام سے پکار رہی تھی منتیں کرتی رہی مگر مجھے اس پر رہم نہ آیا میں اپنا حق بڑی بے دردی سے حصول کر چکا تھا صبح جب میری آنکھ کھلی تو ساری رات کا مظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا کدھ بھی دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی یہ تو میری امہ تھی میں نے ایک نظر سات لیٹی جمیلہ کو دیکھا تو میرے ہوش ہوا ہوئے تھے اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسے لے رہی ہے میں تو بہت گھبرا سا گئے تھا دروازہ کھولا تو میری ماں نے مجھے کرپان سے پکڑا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑوں میرے موہ پر مارے کہنے لگیں کہ کمبخت تجھے منع کیا تھا دفع ہو جائے نکل جائے یہاں سے تجھے ذرا بھی اتنی بیوی پر رہم نہیں آیا کیا کیا تُو نے اس کے ساتھ میری امہ دیوانہ وار روتے ہوئے جمیلہ کے پاس گئی تھی میں وہی بدبنا کھڑا تھا میری جلد بازی نے اس لڑکی کو اس نوبت تک پہنچا تھا مگر میں شنمندہ تھا ہم فوراں اسے ہاسپیٹر لے کر گئے لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو غصے سے پھٹ پڑی کہ یہ قانونان جرم ہے مگر اب میں کیا کرتا یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے تھا شادی ہمیشہ ہم پلہ ہم عمر میں ہی ہونی چاہیے بہرحال میں اپنے کیے پر بشتا رہا تھا جمیلہ سے سک سک کر رو رہی تھی مگر مجھ سے خوف کھاتی تھی ہمہ نے تو مجھے اس کے کمنے میں چانے سے بھی منا کر دیا تھا ابا شہر سے واپس آئے اور جب ہمہ نے اس بارے میں بتایا تو بان کی جانب سے بھی ایک تھپڑ میری گال کی زینت بنا تھا باہر باہر جمیلہ کا روتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا میں خود کو کوشنے لگتا مجھے اس معصوم سی جمیلہ سے محبت ہونے لگی تھی مجھے اس کا احساس ہونے لگا تھا اس روز وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب میں کام سے واپس آئے تو سیدھا اس کے پاس گیا مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا مارے خوف کے رنگ اڑ گیا اور بھاگ کر امہ کے پاس چلی گئی وہ تو مجھ سے یوں بھاگ رہی تھی جیسے میں اس کا شوہر نہیں کوئی خیر ہوں میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں ایسے دور مت جاؤ میری بات تو سنو میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہنے لگی کہ نہیں آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی میرے ساتھ ایسی باتیں کر کے پھر میرے ساتھ زبردستی کی تھی اب میں آپ کا یقین نہیں کر سکتی میں تو جیسے ٹوٹ سا گیا مجھے کسی بھی طرح جمیلہ کا ادبار بحال کرنا تھا اگلے روز میں اس کے لئے چوڑیاں اور کجرے سب کچھ لے کر آیا مگر اس نے تو چیزوں کا ہاتھ تک نہیں لگایا تھا الٹا جو چوڑیاں پہن رکھی تھی ان کو بھی اتار کر کچھرے میں بھینک دی نہ جانے کیوں میں اس قدر ٹوٹا میں نے امہ سے بھی معافی مانگیا اور کہا بھی کہ آپ لوگوں کی بھی اس میں برابر کیے غلطی ہے اس میں میرا قصور نہیں امہ بھی اب بشتا رہی تھی ایک روز سردی میں کپڑے دھونے کی وجہ سے جمیلہ کی طبیعت خراب ہو چکی تھی وہ بخار سے کر رہا رہی تھی وہی میرا میری امہ بھی بیماری کی وجہ سے دبہ لے کر سو رہی تھی جمیلہ کے کرانے کی آواز آئی تو اس کمرے میں چلا گیا جمیلہ پانی مانگ رہی تھی میں نے جلدی سے جمیلہ کو پانی پلایا وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ امہ ہے ساری رات اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ماتھے پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی صبح ہی تو میں کیوں ہی بستر کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا سو رہا تھا جبکہ میری امہ اور جمیلہ مجھے دیکھ رہی تھی ان کو بھی شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا جمیلہ کو بھی میرا احساس ہو چکا تھا وہ جان چکی تھی کہ میں دوبارہ وہ غلطی نہیں دوراؤں گا وہ مجھ سے بات کرنے لگی ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے امہ بھی نہیں روکتی تھی کیونکہ میں بدل چکا تھا بیوی صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ میں بیوی کا رشتہ تو احساس اور محبت صرف رویا جاتا ہے یہ بات میں سمجھ چکا تھا جمیلہ دیر رات تک مجھے اپنے بچپن کے قصے سناتی خیر بچپن بھی کیا تھا وہ تو میرے گھر آ کر بھی بچی ہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان چار سالوں میں ہماری محبت اتنی بڑھ جائے گی وہ دن تھی آ گیا جب میری ماں نے خود جمیلہ کو دلہن بنا کر میری کملے میں مٹھایا تھا اور پھر مجھے اور جمیلہ کو نئی زندگی کی شروعات کی دھیرو دعائیں دی تھی جمیلہ تھوڑی غبرائی تھی اسے لگا تھا کہ شاید میں پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا مگر جب اس نے میرا رویہ اور محبت دیکھی تو گویا مجھ پر فیدازی ہو چکی تھی وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی